فضائل رسول اللہ سنے اور ان سماعتوں پہ وہ جواب دے تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ ہم رسول اللہ کی فضیلتوں کے قائل ہیں اور ہم سے اچھی نہ کوئی رسول اللہ کی فضیلت بیان کر سکتا ہے اور ہم سے اچھا نہ کوئی سن سکتا ہے کہ پیغام جانا چاہیے امیر المومنین تشریف فرماتے وہ افراد جو رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ زیادہ غور کریں وہ زیادہ غور کریں حضرت نے فرمایا کہ سنو آو میں بتاتا ہوں محمد عربی کی ذات کیا ہے یہ جو علوم ہمارے پاس ہیں یہ علوم آئے کہاں سے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَهُ فِي أَمَامٍ مُبِينٍ یہ علوم کہاں سے ہم تک پہنچے عجب نے امیر المومنین نے فرما کہ سنو وَكَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ مَعْ کہ خدا کا وجود تھا بس اور کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا صرف خدا کا وجود تھا فَأَوَّلُمَا خَلَقَ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق المائے والعرش والکرسی والسماوات والارض واللوح والقلم والجنت والنار والملائکہ وآدم وحوہ کہ کچھ نہیں تھا صرف خدا کی ذات تھی سب سے پہلے خدا نے نور محمد کو خلق کیا نہ ہی آدم کا وجود تھا نہ ہی ہوا کا وجود تھا نہ آسمانوں کا وجود تھا نہ زمین کا وجود تھا نہ یہ پانی تھا نہ یہ سمندر تھے نہ یہ جنت تھی نہ یہ جہنم تھا نہ یہ ملائکہ تھے نہ یہ جبرائیل تھے نہ یہ میکائل تھے نہ صرف یہ کہ ان کا وجود نہیں تھا بلکہ معصوم کی زبان کے الفاظ ہیں کتنا پہلے کتنا پہلے ایک ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے نہیں روایت کے الفاظ ہیں بے اربع و عشرین و اربع میا الف عام چار لاکھ چوبیس ہزار سال پہلے ان تمام چیزوں کے خلق کرنے سے چار لاکھ چوبیس ہزار سال پہلے خدا نے صرف کیا پیدا کیا نور محمد نور محمد پیدا کیا اب روایت کو بڑی غوث سے سنیے گا بڑا لطف لیجئے گا پھر حضرت مولا متقیان فرماتے جب خداوند متعال نے ہمارے نبی کے نور کو خلق کیا نور کو بنایا فبقی الف عامن بین ید اللہ عز و جل ایک ہزار سال تک خدا نے اس نور کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس نور کا کام یہ تھا یسبح ہو و یقدس ہو تاکہ وہ خدا کی تسبیح کرتا رہے خدا کی تقدیس کرتا رہے ایک ہزار سال تک اچھا یہاں سے مسئلہ ختم پھر مولا فرماتے والحق تبارک وتعالی ینظروا الیہ و یقول یا عبدی انت المراد والمرید و انت خیرتی فی خلقی اور کہتے خداوند متعال نے جب نور محمد کو اپنے سامنے کھڑا کیا بڑی حسرت بھری نگاہوں سے بڑی عاشقانہ نگاہوں سے اپنے عبد کی طرف دیکھا اپنے بندے کی طرف دیکھا نور محمد کی طرف دیکھا اور کہے یا عبدی اے میرے بندے تم ہی مراد ہو تم ہی مرید ہو تم میرے بہترین مخلوق ہو اس زمین و آسمان و قائنات میں کہ تم میرے بہترین مخلوق ہو پھر یہاں سے فرمایا و عزتی و جلالی اپنے عزت کی قسم اپنے جلال کی قسم لولاک لما خلقت الافلاک اگر آپ کو خلق نہ کیا ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا کہ اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا پھر فرمایا کہ من احبک احببتو اے میرے نور اے نور محمد جو بھی تم سے محبت کرے گا میں اسے محبت کروں گا اور جو بھی تم سے دشمنی کرے گا میں بھی اسے دشمنی کروں گا کہتے ہیں مولا متقیان فرما رہے ہیں پھر فرما رہے ہیں فَتَلَعَلَا نُورُهُ وَرْتَفَعَ الشُعَاؤُهُ کہ جب نور محمد خدا کے سامنے کھڑا تسبیح تحلیل کر رہا ہے اور خدا خطاب کر رہا ہے نور محمد کی طرف نور محمد اور چمکا اتنا چمکا کہ اس کے شعائے چاروں طرف پھیلنے لگی اس کی شعائے چاروں طرف پھیلنے لگی حضرت امیر فرمانتے ہیں کہ جب یہ شعائے چاروں طرف پھیلنے لگی فَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ اثنہ عشرہ حجابا پھر ان شعائوں سے خدا نے بارا حجاب پیدا کیے اولوها اولوها حجاب القدرہ ثم حجاب العظمہ ثم حجاب العزہ ثم حجاب الحیبہ ثم حجاب الجبروت ثم حجاب المنزلہ ثم حجاب النبوہ ثم حجاب الرفعہ ثم حجاب الرحمہ ثم حجاب السعادہ ثم حجاب الشفاعہ خدا نے یہ بارا حجاب پیدا کیے اب بارا حجاب پیدا کرنے کے بعد نور محمد کی طرف خطاب کیا کہ اے نور محمد جاؤ حجاب قدرت میں داخل ہو جاؤ نور محمد حجاب قدرت میں گیا بارا ہزار سال حجاب قدرت میں رہا پھر اس کے بعد حجاب عظمت میں گیا گیارہ ہزار سال حجاب عظمت میں رہا اسی طرح بارا حجاب سے جب نور محمد کو نکالا گیا پھر خدا فرماتا ہے امیر کائنات فرماتے خدا نے پھر بیس سمندر پیدا کیے بیس دریا پیدا کیے یہ کوئی معمولی دریا نہیں بلکہ علوم کے دریا تھے ہر دریا میں مختلف علوم موجود تھے ہر دریا علم سے سرشاڑ تھی پھر خدا نے ہر دریا میں نور محمد کو بھیجا ایک دریا سے دوسری دریا میں دوسری دریا سے تیسری دریا جب آخری دریا میں نور محمد پہنچا بس یہاں سے توجہات کا تعلیم ہوں آخری دریا سے نور محمد کو جب نکالا گیا اب جب نور محمد کو خداوند مطعان نے ان تمام دریاؤں سے نکالا اور نکالنے کے بعد نور محمد سے وہ پانی کے قطرات ٹپ کے تو خداوند مطعان نے فیصلہ کیا کہ ان قطرات سے انبیاء پیدا کیے جائیں گے کہ ان قطرات سے ان قطرات سے ان قطرات سے انبیاء پیدا کیے جائیں گے اب یہاں دیکھیں اب یہ تو ہو گئی روایت یہ تو ہو گئی حدیث لیکن ابھی بھی ہمارے بعض مولا کے چاہنے والوں کے ذہنوں میں ایک سوال ضرور گھوم رہا ہوگا اما ہم نے تو بچپن سے یہ سنا کہ خدا نے ایک نور پیدا کیا اور اس نور کے دو ٹکڑے کیے ایک محمد دوسرا علی قبلہ آپ رسول اللہ کے نور کا فکر کر رہے ہیں علی کا نور کہاں ہے علی کا نور کہاں ہے میں کہوں گا توجہ نہیں کی سرخور کا تو بتا کون رہا ہے بھئی بتا کون رہا ہے وہ نور بتا رہا ہے جو نور محمد کے ساتھ ساری دریاؤں میں تھا یہ تو مولا کی ان کے ساری ہے مولا کا توازو ہے مولا نے مختلف جگہوں پر فرمایا نہیں نہیں فرمایا مولا نے مختلف جگہوں پر فرمایا کہ میں علی پسند نہیں کرتا ہوں اپنی تعریف اپنے موں سے کروں